فاضل مدینہ یونیورسٹی مدادت کتابوں کے مسلک اللہمہ احسان الہی زہیر کے چھوٹے صاحب زادے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نازم انشور شاعت جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب حافظ حشام الہی زہیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالم تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو حشام الہی زہیر صاحب والدین سے گفتگو ہوتی ہے یار وار کہہ دیتے ہیں آپس میں دوستوں کا بھی بتا دیئے گا اس کے بعد اگر کوئی روکتا ہے تو خاتون کا کہنا ہے کہا جاتا ہے کہ تم دکیہ نوسی ہو گیا ہو پرانے زمانے کے لوگ ہو اب تو یاروار چلتا ہے یہ صحیح ہے کہ اس طرح بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر معاشرے کی کچھ کلچر ہوتے ہیں کچھ رواج ہوتے ہیں جو چیز معاشرے میں معیوب سمجھی جائے اسلام بھی اس کو معیوب سمجھتا ہے اگر معاشرے کے اندر یہ الفاظ برے سمجھے جا رہے ہیں اگرچہ ان کا معنی برا نہیں ہے تو بھی ان سے اجتناب کرنا چاہئے مثلا ایک بات اڑک سب علیہ السلام ہم کسی کو بھی سلامتی بھی سکتے ہیں رضی اللہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب چونکہ رواج یہ پا گیا کہ رضی اللہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے تو صحابہ کو کہنا چاہئے علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو انبیاء ہی کو کہنا چاہئے تو معاشرے کے اندر جو عرف پا جائے معروف ہو جائے بات اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے اور والدین کو قطعاً یہ مناسب بات نہیں ہے کہ یار کہہ کے محاطب کیا جائے عدب اور تمیز کا دامن حادثہ نہیں چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے درکس ہے تو زوال سے پہلے پہلے اس کی نیت زبان سے دورانا چاہتا تو دورا بھی لے تو اس کو اس مستحب پر بھی لیکن عشام بھائی تو کہتے ہیں نیت کی ضرورتی نہیں ہے جو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے اور قصد کو ہیں اور بارحال جو یہ نیت کے الفاظ پاکستان میں گڑے گئے ہیں ان کے امپر اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ غدن انسان روضہ آج کر آخر ہوتا ہے اور نیت کل کے روضے ہی کر رہا ہوتا ہے تو آخری دن معادلہ عید والے دن کے روضے کی نیت بارحال انہوں نے اچھی وضاحت کر دی ہے دیکھا اس میں علمانے کے غدن کا یہ کچھ اوری چیز ہے میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید کی نص موجود ہے ان کے سوال کا بڑا آسان جواب یہ ہے کہ شریعت متحرہ نے جو اجازت چار نکاحوں کی دی ہے اگر ایک نکاح کے بعد ایک شادی کے بعد باقی نکاحوں کی اجازت ہوتی تو شریعت متحرہ چار کی قید نہ لگاتی لا دیمات ہے پھر اجازت ہوتی کہ ایک شادی کر لو میرا خیال ہے آپ کی وقتہ کلامی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ قبی صاحب نے شاید مسطنہ و سلاسہ و رباہ کو اس طرح پڑھ لیا ہے دو دو تین تین چار جائے اس طرح انہوں نے گیارہ بڑھا انہوں نے آٹھ کر دی آٹھ ہو گئے چار ملے آٹھ روہ دست گیارہ بڑھا دیکھیں اسی کا تو نام ہے کہ دین کسی کی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے آمر بھائی دین کسی کی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے ایک بندہ سوچے کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں دین شریعت مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسر شیطان ہوتا ہے یہ آپ نے ہمیں بتایا ہمیں نہیں بتا تھا آپ نے ہمیں بتایا اور یہ حدیث ہیں تو جب آپ نے ہمیں بتایا تو پھر آپ کو خیال بھی کرنا چاہیے ہے نا ایک آزان والا سوال بلال آمر بھائی رہ گیا اس کی انہوں نے بڑی وضاحت اچھی طرح کی ہے کہ دین جو ہے وہ انسان کی ذاتی فہم ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دیا اور دین کے اندر اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں بیجا وہ قرآن کی آیت کا صریح انکار ہے کہ دین دین مکمل ہے ہم کہتے ہیں اسلام دین مکمل ہے اس میں اپنی چیز کی قیامت تک گنجائش نہیں ہے یہ جو لوگ بات یہ ایسے اجتہادہ جو آج کل جیسے اپنی آپ نے مثال دیا کہا رہے ہیں کہ قیامت تک کا معادلہ اللہ کو نہیں تھا پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دین ناضل ہوا اللہ کو قیامت تک کہ حوال کا نہیں پتا ہے یہ دین دین مکمل ہے کامل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے تو دین کا کوئی بھی فیل خود گھڑنا اجات کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس لیے مردے کی قبر کے اوپر آدان دینا یہ دینی امور میں سے ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو زوال سے پہلے پہلے اس کی نیت زبان سے دورانا چاہتا تو دورا بھی لے تو اس کو اس مستحب پر بھی لیکن حشام بھائی تو کہتے ہیں نیت کی ضرورتی نہیں ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے اور قصد کو ہیں اور بارحال جو یہ نیت کے الفاظ پاکستان میں گڑے گئے ہیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ غدن انسان روضہ آج کار آخر ہوتا ہے اور نیت کل کے روضہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو آہلی دن معاف اللہ عید والے دن کے روضے کی نیت بارحال انہوں نے اچھی بضاحت کر دی ہے بارحال انہوں نے اچھی بضاحت کر دی ہے لیکھا اس میں علمانے کے غدن کہہ رہے ہیں آج کار اللہ آگے ہیں بات یہ ہے اگر ہر نیکی کے کام کی نیت ہو تو انسان سارا دن نیتوں میں لگا رہے ہیں میں گھر سے نکل رہا ہوں مسجد کے میں بیٹھ تھا وہاں ٹوٹیوں کے سامنے بودو کرنے کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں نمات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو آخر نیت پختہ ہے بینک والی بات بتا دے نا بینک میں جو پی آرڈر بنوا کے پہلے زکاة دکھا تھا علماء کے معاملے میں جو سوال کی آپ ہی لوگوں کو بگاڑ درست کرتا ہے آپ ہی لوگوں کو صحیح کرنا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کھل کر آپ اپنے مواقف کا احسان چونے کرتے جو آپ کی صفوں میں رہ کر آپ ہی کا نام بدنام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دور میں عمر بھئی ایسے علماء کی اصلاح کی کوشش بھی کی گئی ہے اور ان کی گلتیوں کو پن پوائنٹ بھی کیا گیا لیکن ایک بات میں سارے علماء کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑا صدھی آرگومنٹ ہے کہ علماء پس میں ایک نہیں ہے ہم کس طرح نماز پڑھیں ہر بندے نے جانا اپنی قبر میں اگر معاشرے کے اندر یہ آرگومنٹ اس طرح ٹریول کر گیا یار پڑھیں کس طرح نہیں نماز پڑھا وہ چھوڑ دیں اس کو وہ چھوڑ دیں نماز کی بات میں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ہر بندے نے جانا اپنی قبر میں ہے اور اگر انسان یہ سوچے کہ علماء پس میں کیوں نہیں بیٹھ رہے نہیں جیسے وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گیارہ نکہ والی بات کہہ دی کسی نے پھر وہ ظاہرے کے غلط بات ہمیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جو ہو گیا وہ ہو گیا بات یہ کہ کہلاتے تو علم ہیں نا تو وہ آپ کیا طبقے کی طرف اس کے طرف اشارہ ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے ہمارے طبقے کی طرف اشارہ اور ہمارے ہی طبقے کے لوگ سب سے زیادہ ان کے حلاف عباس کھڑی کرتے ہیں ہمارے تو مستقل یہی بیان آتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو میڈیا کے اوپر بٹھاتے ہیں ہمارے پاکستان کی کتنی بڑی ہشکسمتی کی بات ہے کہ مسجد النبوی کے اندر پاکستانی کاری ترابی کی نماز پڑھا رہے ہیں ان کو تو میڈیا کو ان کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے ہم اپنے طبقے کے غلط جو کالی بیڑے ہیں ان کو ہم نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور علل ایلان برملا یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو ایک بندے نے بھی کسی نے تعید کیا ان کی ان کے کسی موقف کی تو یہی بات ہے حق تو اسی طرح بیان ہونا ہے لیکن اس آرگومنٹ سے اگلی جو بات یہ کہیاں دیا ہم یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس لیے ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے یہ بات قطعا ٹھیک نہیں ہے جانا ہر بندے نے اکیلے اپنی قبر میں ہیں اس سے یہ سوال نہیں ہونا کہ علماء لڑتے تھے تو تو نے اس لیے عمل نہیں کیا یہ تو آپ لوگ رہنمائی کرتے ہیں نا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں علماء لڑتے ہیں رہنمائی